آسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے دیشتہ درات کس نمبر 49 پیش کر رہے ہیں میں خوش ہو کر سارے کپڑے ہتار دیے سیاہ پوش لڑکی تابوت میں سے نکالی ہوئی کپڑے مجھے پہنانے گئی مجھے نہ کوئی تاجب ہو رہا تھا نہ کوئی ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا میں ایسے مطمئن تھا جیسے سیاہ پوش لڑکی کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اس نے میرے گلے میں سیاہ ٹائی لگا دی پھر جھک کر تابوت میں سے کوپڑی کی شکل کی ایک کالی بوتل نکالی اور اس کے نیچے سے دبا کر میرے کپڑے پر کوئی اتر چڑک دیا اس اتر کی بوئی اور خوشبو میرے دماغ میں چڑھ کر میرے اندر ایک ریشیانہ حیجان پیدا کر دیا سیاہ پوش لڑکی نے اپنے تلسمی زبان میں کہا چل شاکاش میرے ساتھ آ کر گلے لگ جا میں تو حکوں کا غلام بن گیا تھا فوراں آگے بڑھ کر سیاہ پوش لڑکی کے ساتھ لگ گیا اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا کہا تین بار اتنی زور سے کھینچا کہ مجھے اپنا دم گھٹنا محسوس ہوا اس نے مجھے علا کر دیا اور بولی میں نے تلسم کو شاہ منتر تمہارے جسم پر تخیل کر دیا یہ ہمارے لوگوں کی طاقتور تلسمی منتر ہے مگر ہم اس منتر کو اپنے طور پر انسانوں کے دنیا میں استعمال نہیں کر سکتے اب ہماری جگہ تم اسے ہمارے لئے استعمال کرو گے اور وہ سب کچھ کرو گے جو ہم چاہتے ہیں ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ بھی اس منتر کے ساتھ ہی تمہارے خون میں داخل کر دیا گیا ہے کیا تمہیں معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں میں نے فوراں جواب دیا ہاں مجھے وہ سب کچھ معلوم ہو گیا ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں سیاہ پوش لڑکی نے اپنے بازو کول دیا اور بولی اب ایک بار پھر میرے ساتھ لگ جاؤ میں اس کی حکم کے تعمیل میں اس کے ساتھ لگ گیا اس نے کہا آنکھیں بند کر لو میں نے آنکھیں بند کر لی جیسی میں نے آنکھیں بند کی میرے پاؤں زمین سے اوپر اڑ گئے پھر مجھے لگا کے میں لڑکی کے سر جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں میں اڑتا شرع جا رہا ہوں میرے کانوں میں سمندر کی طفانی موجوں کی شور کی گونج اٹھ رہا تھا جیسی طفانی سمندر کے اوپر برک رفتاری سے پرواز کر رہا تھا پھر سمندری طفان خیز موجوں کے شورہ ہستہ ہستہ مدم پڑھتے پڑھتے غائب ہو گیا اب میرے کانوں میں سناڑا تاری تھا مجھے میں بھومی سوس ہونے لگی جیسی کسی نے تعدہ دفن کی ہوئی مردے کی قبر کول دی ہو میں آنکھیں نہیں کول سکتا تھا میں سیاہ پوش لڑکی کی حکم کا پمان تھا اس نے مجھے آنکھیں بند رکھنے کا حکم دیا تھا ہماری برواز کے رفتار ہلکی ہونے لگی پھر میرے پاؤں زمین کے ساتھ لگ گئے سیاہ پوش لڑکی نے کہا آنکھیں کول دو میں نے آنکھیں کول دی اور دیکھا کہ ہمیں قبرستان میں آگئے ہیں ہمارے اردگرد قبری ہی قبری تھی ان قبروں میں سوکی شاخو والے درخت جھکی ہوئے تھے ان کے اوپر زر چاند نکلا ہوا تھا جس کا ماتمی اداس روشنی میں قبرستان کی فضاء زیادہ ڈھراؤنی ہو رہی تھی مگر مجھے ذرا سے ابھی ڈر میں سوس نہیں ہو رہا تا سیاہ پوش لڑکی میرے آگے آگے قبروں میں چھڑ رہی تھی قبرستان کے نیم شکستہ گیڑ پر پہنچ کر وہ رک گئی اس کی چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں مجھ پر جمع ہوئی تھی کہنے لگی ہماری طاقتور منتروں کی ترسمی اثر سے تم دنیا کے ہر زبان بات میں بات کر سکھو گے تم جیب میں ہاتھ ڈال ہوگے جو نکالنا چاہو گے وہ وہ نکل آئے گا تم اپنے گوش پوسٹ کے جسم کے ساتھ بند روازوں سے بھی گزر جاؤ گے تم جاں چاہو گے جا سکھو گے مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کسی گر جاگر کسی مسجد میں ہرگز داخل نہ ہونا اگر تم کسی مسجد اگر جاگر میں داخل ہو گئے تو تمہارا جو ہفناک انجام ہوگا اس سے تمہارا ہمارا طاقتوری منتر بھی لیوشان نہیں سکے گا ایک اور بات یاد رکھنا ہے میں تمہارے دیکھ رہی ہوں گی مگر تم مجھے نہیں دیکھ سکھو گے تو میں اس وقت پیرس کے شہر میں ہو اگر شہادی رات گزر چکی ہے مگر پیرس کا شہر راتوں کو جاگتا ہے جاؤ اور ہمارے سردار کی حکم کی تعمیل کرو میں کبرستان کے گیٹ سے نکل کر چھوٹی سڑک پر چل پڑا میں نے تین چار قدم چلنے کے بعد ملک کر کبرستان کی گیٹ کی طرف دیکھا سیاہ پوچھ لڑکی غائب ہو چکی تھی میرے سامنے پورستار ذر چاندی میں ڈوبی ہوئی ایک ویران سڑک تھی جو لگتا تھا کہ جن بھوتوں کا گاؤں کو جا رہی ہے میں ایسے خوش خوش سڑک پر چلا جا رہا تھا جیسے کسی شاندہ پارٹی میں شرکت کرنے جا رہا ہوں میں ایک بڑی سڑک پر آ گیا جو ذرا بلندی پر تھا میں نے سڑک پر آ کر دوسری طرف نگاہ ڈالی تو حد نگاہ تک پیرس کی شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھی جیسے ہزمان کے سارے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں یہ منظر دھل فریب تھا کہ میں اس میں کو گیا مجھے ایک کار کی مدم حارن کی آواز زنائی دی میں نے سڑک پر مر کر دیکھا کسی کار کی روشنیاں میری طرف بڑھ رہی تھی ایک کار میری قریب آ کر کڑی ہو گئی سیاہ رنگ کی بڑی قیمتی کار معلوم ہوتی تھی سفید وردی میں ڈرائیور اپنی سیڑ پر خموش بیٹا تھا میرے کان میں سیاہ پوش لڑکی کی آواز آئی ہے تمہیں لینے آئی ہے اس میں بیٹھ جاؤ میں پچھلی سیڑ کے دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گیا میرے بیٹھ تھی کار ہستہ ہستہ آگے بڑھ گئی کار بڑی سڑک سے گزر پین کے بعد شہر کے روشن فضاؤں میں داخل ہو گئی کار علی شاہ نے امارتوں کے درمیان سے چلی جا رہی تھی کی پھر ایک بڑی امارت کے سامنے بڑی آرام سے رکھی یہ پیرس کے سب سے بڑا ہوتل ہے یہاں ہمیں سرک بانو والی ارپتی عورت ملے گی تمہیں سے پسند آ جاؤ گے وہ تم سے محبت کا اظہار کرے گی تم بھی اس سے محبت کا اظہار کرو گے وہ تمہیں اپنے بھنگلے پر لے جائے گی تم اس کا شکار ہوگی وہ تمہارا شکار نہیں ہوگی تمہارا شکار اس عورت نوجوان لڑکی فینی ہوگی تم فینی کو اپنے منتر کی مدل سے اپنے دام میں لے لینا وہ رات کے پچھلے پیار تمہیں اپنے کمرے میں آنے کو کہے گی تم اس کے کمرے میں جاؤ گے آگے تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ تمہیں بتا دوں گی اس سے آپوش لڑکی نے میرے دل میں بات ڈالی تھی کہ مجھے اب اس کی آواز نہیں آئی تھی بلکہ اس نے اپنے دل کی بات میرے دل میں ڈال دی تھی اور میرے دل نے بات کو میرے ذہن نشین کرایا تھا ہوتل کے باہر فٹباد پر صرف کارین بچا ہوا ایک دراز قد وردی پوش ملازم نے آگے بڑھ کر میری گاڑی کا دروازہ کولا اور جکر میری تعظیم کی میں مسکراتا ہوا ہوتل کی شیشی کے دروازے میں داخل ہو گیا ہوتل کے حال میں کوئی بڑی پارٹی ہو رہی تھی ایسی ایسی خوش نباہ لباس اور خوبصورت اور نیا زیورات پالی ہیرے جوائرات سے بنی ہوئی عورت اور مگ اکٹے جمع ہوئی تھے اور رکس کر رہے تھے کچھ جوڑے باہر میں بائیں ڈال کر ڈانس کر رہے تھے ہلکی ہلکی موسیقی کی در بج رہی تھی بیرے مشروبات کے لشت لیے ادھر ادھر چل پھر رہے تھے بڑے کمتی عدریات اور اعلیٰ سگرٹ کے خوشبوہ مشروبات کے کوز فضاء میں خوشبو جل رہی تھی میں سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا میں ایک طرف ستون کے ساتھ لگ کر کڑا ہو گیا میرا دل سگرٹ پینے کو شاہاں حالانکہ اس سے پہلے میں نے کبھی سگرٹ نہیں پیا تھا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں سے سگرٹ کہیں پہلے سے موجود تھا میں نے ایسے بائے نکال دیا یہ بڑا کمتی سگرٹ کیس تھا جس کے ساتھ سنہری لائٹرٹ لگا ہوا تھا میں نے سگرٹ کیس کول کر ایک سگرٹ دلگایا میں آدھی سگرٹ پینے والی کی طرح کش لگانے لگا میرے میں تلاشی نے گاہیا اور پتھی اور سرخ بروں والی عورت کی تلاش کر رہی تھی لیکن اس عورت نے مجھے دیکھ دیا تھا ایک بیرہ بڑی عدب سے میرے قریب آ کر سرہ جکا اور اس نے میرے کان کی قریب ہو کر فرنچ زبان میں کہا مادام مینو آپ کو یاد کر رہی ہے بیرے نے جس طرف اشارہ کیا میں نے اس طرف دیکھا کہ سنگے مرمر کے دو ستونوں کے درمیان ایک سونہری سوفے پر ایک سرخ بالو والی باری برکم عورت بیٹی سگرٹ ہول انگلیوں میں دبائے ایک بار سوفے پر پلائے میری طرف دیکھ رہی ہے جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سر کی ہلکی سی جنبش سے مجھے اپنی طرف بلایا سفید رشمی دستانے اس عورت کی کینیوں تک چڑی ہوئی تھے سیاہ پوش لڑکی نے جس طرح کہا تھا کہ اس طرح ہو رہا تھا یہ سیاہ پوش سردار کی سبب سے طاقت اور تلسم کا اثر تھا جس نے اس عرب پتھی عورت کو میری طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا میں اس کے پاس چلایا اس نے مجھے اپنے پاس سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں مراکش کی کسی قبیلی کا سردار ہوں وہ میرا چہرہ جانے کیسے انداز میں دیکھنے پر مجبور تھا میں کیا تھا اسے کیا نظر آ رہا تھا یہ علم کا کیل تھا میرے اور اس عورت کے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا ایک دو لمحوں میں ہم نے ابتدائی کے سب ابتدائی مراحب تائی کر لیے اور اس نے سیاہ پوچھ لڑکی کے کہنے کے مطابق اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے دی میں خود اس کے ساتھ جانے کو بہتاب تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی جس خوبصورت نوجوان بیٹی تک مجھے پہنچنا ہے وہ اس کے گھر پر موجود ہوگی اس عرب پتھی عورت کا بنگلہ ایک اہلی شان میل کی طرح تھا اس نے مجھے ایک پرتقل لفل ٹائنگ رون میں بٹھایا یہ کہہ کر کہ میں ابھی آتی ہوں چلی گئی میں بیٹھا ویٹھ کی طرح سامنے قد آدم ہینا تھا میں نے اٹھ کر اس میں اپنا اکس دیکھا مجھ سے پہچانا نہ گیا میرا نانگ گھیرا سنولا اور بال حپشیوں کی طرح گونگریالے ہو گئے تھے گال پر زخم گئے گھیرا نشان بھی ان گئے تھا جو میرے بائیں آنکھ سے لے کر نیچے جبڑے تک چلا گیا تھا میں شکل ہی سے جرائم پیش آدمی لگتا تھا عرب پتھی عورت آگئی اس لنبے رشمی گاؤن پہنا ہوا تھا اور مجھ سے فرنچ میں باتیں کرنے لگی علمی منترہ اثر تھا میں بھی فرنچ زبان بڑی روانی سے بول رہا تھا میں نے اسے بتایا کہ میں مراکش کے قبیلی کا سردار کا گلوتا بیٹا ہوں اور سیلو سیاد کیلئے پیرس آیا ہوا ہوں وہ مجھے نیند آ رہی ہے کیا تمہیں نیند آ رہی ہے وہ مجھے لے کر اپنے بیٹ روم میں آ گئی کچھ دیر بعد وہ اپنے بیستر پر گہری نیند سو گئی تھی یہ سب کچھ مشروبات کا اثر تھا اور زیادہ میرے تلسم کا اثر تھا میں ایسے سویا ہوا چھوڑ کر کمرے کی تلاشی لینے لگا مجھے اس کی بیٹی فینی کی تلاش تھی آخر ایک کمرے میں مجھے بامشکل نجوان لڑکی ریشمی بیستر پر سوتی ہوئی نظر آ گئی میں نے اسے جھکا دیکھا دل میں سیاہ پوش عورت کی آواز کا خیال بند کر بیدار ہوئی کہ یہ فینی ہے فینی ہے ایک پیلو کر کے سو رہی تھی سیاہ پوش عورت کی دبیو یہ آواز آئیے سے سیدھا کر دو یہ اب نہیں جاگے گی فیلال اتنا کافی ہے جزاک اللہ فیمان اللہ